حضرت لقمان قابلت سے واقف ہونے کی بنا پر دل سے ان کی عزت کرتا تھا وہ حضرت لقمان کو آزاد کر دینا چاہتا تھا لیکن حضرت لقمان اپنے اس راز کو چھپائے رکھنا چاہتے تھے کہ وہ فہم و فراست اور طب و حکمت میں زبردست صلاحیتوں کے مالک ہیں وہ اپنی قابلت کو دنیا پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے چنانچہ وہ بھی غلام ہی رہنا چاہتے تھے اور ان کا آقا بھی ان کی ماضی ہے خلاف کوئی کام نہ کرنا چاہتا تھا اس آقا کو حضرت لقمان سے اتنی محبت اور عقیدت ہو گئی تھی کہ محل کے سب ملازم جب اس کے لئے کھانا لاتے تو اپنے کھانا کھانے سے پہلے حضرت لقمان کی خدمت میں کھانا پیش کرتا کہ پہلے حضرت لقمان کھالے پھر وہ ان کا بچہ ہوا جھوٹا کھانا کھائے گا وہ آقا حضرت لقمان کا جھوٹا کھاتا اور خوش ہوتا مگر جو کھانا حضرت لقمان نہ کھاتے اسے پھینک دیا کرتا تھا بلفرض کھاتا بھی تو بہت بے دلی سے تھوڑا سا حضرت لقمان سے اس کی محبت اور عقیدت اس درجت پہنچ گئی تھی کہ ایک بار کسی نے اسے ایک خربوزہ تحفہ کے طور پر دیا اس وقت حضرت لقمان اس کے پاس موجود نہ تھے جلدی جاؤ اور میرے بیٹے حضرت لقمان کو بلالاؤ آقا نے ایک غلام کو حکم دیا غلام گیا اور اس نے حضرت لقمان کو تلاش کر کے آقا کا پیغام دیا کہ وہ آپ کو طلب کر رہا ہے حضرت لقمان بھی اپنے آقا اور مالک کے مکمل وفادار اور نمخ خوار تھے جو ہی انہیں غلام نے بتایا کہ انہیں آقا نے طلب کیا ہے وہ فوراں آقا کے پاس پہنچے جو انہیں اولاد کی طرح عزیز رکھتا تھا آقا نے حضرت لقمان کو اپنے سامنے بٹھایا اور چھوڑی سنبھال کر خربوزہ کٹا اس نے ایک کاش حضرت لقمان کو دی حضرت لقمان نے خربوزے کی وہ کاش اتنے شوق اور غرقبت سے اور مزے لے لے کر کھائی کہ آقا نے انہیں دوسری کاش کاٹ کر دے دی حضرت لقمان نے وہ بھی کھائی اور خربوزے کی تاریف کی بہت میٹھا اور مزیدار خربوزہ ہے یوں لگتا ہے جیسے خالص شہد ہو آقا نے پھر ایک کاش انہیں دی اس طرح وہ ایک ایک کر کے خربوزے کی کاش حضرت لقمان کو دیتا رہا اور حضرت لقمان کھاتے کھاتے خربوزے کی شیرنی اور لطف کی تاریف کرتے رہے حتیٰ کہ آخر میں ایک کاش بچ گئی جب آخری کاش باقی دے گئی تو حضرت لقمان کے آقا نے کہا یہ میں کھاؤں گا تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ خربوزہ کتنا میٹھا اور مزیدار ہے تم نے تو ایسے مزے لے لے کر کھایا ہے کہ میرے موں میں بھی پانی بھرایا اور میرا بھی کھانے کو جی چاہ رہا ہے یہ کہہ کر اس نے خربوزے کی ایک کاش کھائی لیکن اثر میں خربوزہ بہت کڑوا تھا خربوزے کی کڑواہت نے آقا کے حلق میں میرچیں سی لگا دی اور زبان میں آبلے پڑ گئے ایک گھنٹے تک خربوزے کی کڑواہت سے وہ بدمزا رہا پھر اس نے حیرہ سے سوال کیا اے لقمان تو نے زہریلے خربوزے کو کیوں کھایا اور ظلم کی مہربانی کیوں سمجھ کر کھاتا رہا یہ بھی کوئی سبر ہے تو نے ایسا سبر کیوں کیا شاید تو اپنی جان کا دشمن ہے ارے تو نے خربوزہ کھانے سے بچنے کے لئے کوئی بہانہ یا ٹال مٹل کیوں نہیں کی چلو اتنا ہی کہہ دیا ہوتا کہ مجھے اس کے کھانے پر اعتراض ہے یا بس کیجئے جواب میں حضرت علقمان نے کہا اے مہربان تمہارے ہاتھ نعمت عطا کرنے والے ہیں اور میں نے ان ہاتھوں سے اب تک اتنی نعمتیں کھائی ہیں کہ شرم کے مارے میرا سر جھکا رہا ہے اس لئے مجھے شرم آئی کہ ایک تلخ چیز تمہارے ہاتھ سے نہ کھاؤں تو یہ ناشکری ہوگی کہ اب تک تمہارے ہاتھوں سے لذیذ اور شیری چیزیں کھاتا رہا ہوں اگر میں ایک کڑوے اور تلخ خربوزے پر واویلا کرتا اور اسے کھانے میں کوئی عذر کرتا تو یہ ہرگز مناسب نہ تھا تمہارے ان شکر و شیریخ بخشنے والے ہاتھ نے اس خربوزے میں کرواہت رہنے ہی نہیں دی کہ میں اس کا شکوا کرتا تو پیارے بچوں اس سے ہمیں یہ سبق خاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہزاروں نعمتیں عطا کرتے ہیں اور ہم پر ہمیشہ مہربانیاں کرتے ہیں اگر کسی وہ خدا کی طرف سے ہم پر کوئی مسئبت یا تکلیف آ بھی جائے تو ہمیں اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے